بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر جب بھی آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گا بڑی اہم خبریں ہیں دو پہلی خبر یہ ہے کہ جو امریکہ کا جو وائٹ آؤس ہے یعنی امریکہ کی جو حکومت ہے اس نے فائزر کی اتنی ویکسینز جو ہیں وہ خرید لی ہیں کہ وہ اپنے وہ بچے جن کی عمرے پانچ سے بارہ سال تک ہے اور ان کی تعداد دو کروڑر سی لاکھ بنتی ہے تاکہ وہ ان کو دو ڈوزز دے سکیں پانچ سے بارہ سال کے جو بچے ہیں ان میں ایک ٹرائل ہوا تھا بائیس سو بچوں کے اوپر اور اس میں ڈوز جو دی جاتی ہے فائزر کی وہ دس مائیکروگرام دی جاتی ہے بڑوں کے اندر تیس مائیکروگرام کی ڈوز ہوتی ہے اور بچوں کے اندر جو اس کا مسینجر آرہنے جتنا ڈلتا ہے وہ ہے دس مائیکروگرام یعنی کون سے بچے پانچ سے بارہ سال تک کی عمر کے بچے اور اکیس دن کے وقفے سے دو ڈوزز ہیں تو یہ ایک ٹرائل ہوا تھا جس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں کر چکا ہوں کیونکہ اس ٹرائل نے یہ بتایا تھا کہ یہ ویکسین نہ صرف یہ کہ ان بچوں میں محفوظ ہے اور سیف ہے بلکہ یہ ویکسین کے نتیجے میں جو انٹی باڈیز ہیں وہ بھی بنتی ہیں اب اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سیپٹیمبر کے انڈ پہ یعنی سیپٹیمبر کے انڈ میں یہ حکومت کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو انیلائز کرے اور حکومت کے جو دو وہاں پہ بڑے کمپوننٹس ہیں ایک ایف ڈی اے ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن ہے امریکہ کی اور ایک ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی جس کو کہتے ہیں اب وہ اس کو انیلائز کر رہے ہیں تو وہاں پہ سیپٹیمبر کے آخر میں کیونکہ یہ ہینڈ ڈور کیا گیا تھا ڈیٹا سارا اور چھبیس اکتوبر یعنی آج ہے اکیس اکتوبر چھبیس اکتوبر کو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں کہ جو ایف ڈی اے ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ اس عمر کے بچوں میں جو یہ ویکسین ہے اس کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے اس کے بعد دو سے تین نومبر کو ایک دو نومبر کو اور ایک تین نومبر کو جو سی ڈی سی کی ایڈوائزری کمیٹی ہے جس کا میں کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ویکسین اینڈ ریلیٹڈ پرادکٹس ایڈوائزری کمیٹی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ پھر اپنا فیصلہ دے گی تو بہت زیادہ یہی ہیں کہ نومبر کے بالکل آغاز میں یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں امریکہ میں پانچ سے بارہ سال کی عمر کے بچوں میں جو فائزر کی ویکسین ہے اس کا آغاز ہو جائے گا تو کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے وہاں کے لوگوں نے سائنٹسٹ نے کہ گورنمنٹ جب اتنی ساری ویکسین پہلی لے لی ہے اس نے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک پریشر پڑے کہ مان لیا جائے ویکسین کو لیکن وہیں پہ جو حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بڑوں میں یہ ہوا تھا کہ جب سی ڈی سی اور ایف ڈی اے نے اجازت دی کہ آپ جو ایڈلٹس ہیں جو اٹھارہ سال سے زیادہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر ویکسین لگا سکتے ہیں تو اجازت تو مل گئی تھی لیکن کوئی تیاری نہیں تھی نہ ویکسین اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کو لگائی جا سکتی جس کے نتیجے میں کافی زیادہ پرابلم بنے اور لوگوں کو ویکسین بہت زیادہ دیر سے جا کے ملی تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتے اسی لیے وائٹ ہاؤس جو ہے یا امریکی حکومت ہے وہ اس نے اتنی ساری جو فائزر کی ویکسین ہیں وہ ان بچوں کے لیے پہلے ہی اکٹھی کر لی ہے دوسری جو خبر ہے بچوں سے یہ ہے کہ امریکہ میں جو بچوں کی ڈاکٹرز کی مختلف اسوسییشنز ہیں انہوں نے پیرنٹس کو خصوصی طور پہ کیونکہ اس عمر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پانس سے بارہ سال اور بارہ سے ستنہ سال کے عمر کے بچوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پیرنٹس کو وہ بار بار ایک تاقید کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے ڈیٹا میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ میجر وہاں پہ سامنے نہیں آئے ہیں کوئی ایسے مسائل سامنے نہیں آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو فائزر کی ویکسین ہے یا مسینجر آرنے کی یہ جو ویکسینز ہوتی ہیں ان کو رکا جائے کیونکہ آپ کو یاد رہے کہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ بارہ سے ستنہ سال کے درمیان کے عمر کے بچوں کو وہاں پہ امرجنسی یوز آتھرائزیشن کے تحت لگ رہی ہے بارہ سے سولہ سال آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سولہ سال اور اٹھارہ سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کو فل اپروول کے تحت لگ رہی ہے لیکن جو موڈرنا اور جانسن ہے وہ صرف اٹھارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کو وہاں پہ یا بڑوں کو لگائی جا رہی ہے اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو امریکہ کی بچوں کے مختلف یعنی اسوسیشن ہیں ڈاکٹرز کی پیڈریٹریشنز کی تو انہوں نے یہ بتایا ہے پیڈنٹس کو کہ وہ ان کی طرف سے ایک اس چیز کو ری ایشورن سمجھے ایک وضاحت سمجھیں کہ بچوں کے اندر کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹ نہیں آ رہے ہیں اور اس کی جو کارامد ہونا یا ایفیکٹیو ہونا ہے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے والدین کو یہی کہا ہے کہ وہ یہ ویکسین اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں اور اسی وقت میں انہوں نے حکومت سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو پیڈنٹس ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے مختلف طریقے آزمائے مختلف یعنی جو ہے وہ گیترنگز کریں مختلف یعنی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی جائے تاکہ جو والدین ہیں جن کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہوتے ہیں جیسے کیا یہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی اور ان کے بچوں کے لیے خطرناک تو نہیں ہے اور خاص طور پر فرٹیلٹی کو لے کے بہت سارے جو والدین ہیں وہ اس تشویش میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ان کے جو بچے ہیں وہ اولاد کی جو ایک صلاحیت ہے اسے اسے وہ محروم ہو سکتے ہیں تو ان فرٹیلٹی کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں جو اپ ڈیٹ ہیں بچوں سے متعلق ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی اپ ڈیٹ تھیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ضرور شکریہ